مولانا فضل الرحمان کی پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپسی کی پیش کلش کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے راستے بند نہیں کیے اجتماعی طور پر استیفے نہ دیئے تو حکومت نہیں جائے گی چار جولائی کو سوات انتیس جولائی کو کراٹی میں تاریخی جل سے ہوں گے بیرون ملک جانے والے مسافروں کے لیے بڑا فیصلہ نسی او سی نے جوزوی ویکسینیشن سیڈیفیکیٹ کے اجراء کی منظوری دے دی جوزوی ویکسینیشن سیڈیفیکیٹ بیرون ملک سے آ کر پاکستان میں دوسری ڈوز لگوانے والوں کو ملے گا سیڈیفیکیٹ کا اجراء نادرہ کے آن لائن سسٹم سے ہوگا ٹیکہ نہیں تو تنخواہ نہیں کرونا ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملاصم کو سیلری نہیں ملے گی وزیراعلا سندھ کا بڑا اعلان محکمہ سیحر سندھ کا کہنا ہے کہ صوبے میں پندرہ لاکھ پچاس ہزار افراد کی ویکسینیشن ہو گئی اٹھارہ سال سے زائد عمر کے افراد کی کرونا ویکسینیشن شروع اب تک اناسی لاکھ تریپن ہزار سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے وفاقی وزیر حسد عمر کہتے ہیں ویکسینیشن کے بغیر بندشے ختم کرنا ممکن نہیں ویکسینیشن میں مزید تیزی لانا ہوگی امریکہ کا کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان، مالدیب، سریلمکہ کو ہنگامی انداد بھیجنے کا اعلان امریکی وزیر خارجہ نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ کوویٹ نائنٹین کے بہران کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ جنوبی ایشیا کی مدد جانی رکھے گا وبائی امراض کے تباہ کن اثرات سے نمٹنے کے لیے نون سٹوپ کام کر رہی ہیں وفاقی بجٹ میں بھاری الاؤنسز پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز اساتسہ اور ریسرچرز کو دھائی عرب کی ٹیکس چھوٹ ختم ہوگی ٹیکسوں کی شرعہ بڑھانے کی سپارش پائلٹس انجینئرز کو بھی ٹیکس چھوٹ ختم اضافی ٹیکس کی تجویز پیش کر دی گئے پنجاب کے سرکاری ملازمین اور افسران کے لیے سپیشل الاؤنس پنجاب کابینہ نے گریڈ ایک سے انیس تک کے ملازمین اور افسران کو پچیس ٹیسر سپیشل الاؤنس کی منظوری دے دی الاؤنس دو ہزار سترہ کی بنیادی ترخوا پر ملے گا ایک سال میں مہنگائی میں اضافہ ادارہ شماریات کا بھی اعتراف ریپورٹ میں کہا گیا چینی کی قیمت سولہ روپے اکاون پیسے فی کلو بڑھی آٹھا چاول ڈالیں گوشت گھی گھڑ انڈے دودھ الپی جی بھی مہنگی ہوئی عالمی اداروں کا پاکستان میں صحافیوں پر حملوں پر اظہار تشویر Human Rights Watch, MNST International, International Commission of Juris حکومت سے صحافیوں پر حملوں کی فوری موسر غیر جانبتار تحقیقات کرانے کا مطالبہ کر دیا سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل کمیشن آف جیوریس سین زریفی کا کہنا ہے کہ حکومت پر تنقید کرنے پر 24 نیوز پر پابندی لگائی گئے جالی پائلٹ سے متعلق بیان دینا حکومت کو مہنگا پڑ گیا چھے ماہ میں فلائٹس آپریشن متاثر ہونے سے پی آئی اے کو سات ارب نفد ایک پروڑ روپے کا نقصان وزارت حووابازی کا سینٹ میں تحریری جواب جمع حکومت نے تحال کم لاغت منصوبے کے مکانات شروع نہیں کیے وزارت حاؤزنگ کا ایوان بالا میں انکشاف حکومت کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں سینٹر علی محمد خان کی سینٹ میں یقین دہانی کہا سیاسی رہنماؤں کے نام پر قوم کا پیسہ خرچ کرنا بند ہونا چاہیے سینٹر یوسف رضا گلانی بولے کہ حکومت اچھا کام کرے گی تو تعریف کریں گے کراچی والوں پر بجلی بم گرانے کی تیاریاں کہ الیکٹرک نے نیپرا کو بجلی مہنگی کرنے کی درخواست دیتی پندرہ جون کو سمات ہوگی سوشل میڈیا پر گالیاں دینے والے ہو جائیں ہوشیہ رولمہ کرام کے خلاف سوشل میڈیا پر بے بنیاد پروپاگنڈے پر وزارت مذہبی امور متحرک پی ٹی اے کو سوشل میڈیا سارفین کے خلاف کارروائی کی تجویز دیتی راول پنڈی رنگ روڈ سکینڈر کی تحقیقات میں تیزی انٹی کرپشن میں منصوبے کے ریکارڈ کی چھاربیر سابق کمیشٹر کیپٹن ریٹائر محمد محمود اور دیگر افسران کو طلب کرنے کا فیصلہ سیاسی شخصیات اور پروپرٹی سے جڑے افراد کو بھی بھلایا جائے گا شہباز دور میں چھپپن کمپنیز کا قیام درست ہے آخر کار پنجاب حکومت بھی مان گئی لوکل گرمنٹ ایکٹ کمپنیز بنانے کی اجازت دیتا ہے شہباز دور حکومت میں کابینہ نے قانون کے مطابق اجازت دی ایڈیشنل ایڈ بوکی جنرل پنجاب کا لاہور ہائی کورٹ میں جواب پیش سندھ میں پانی کے کلت بجلی گیس کی لوٹ شڑے پیپلز پارٹی کارکران کے لارکانہ کمبر جیکب آباد کندکوٹ سمیت کئی شہروں میں دھڑنے اور ریلیاں وفاقی حکومت کے خلاف نارے بازی طبائی وزیر اطلاع ناصر حسین شاہ کہتے ہیں وفاقی حکومت سندھ سے زیادتی کر رہی ہے اسلام آباد میں وفاقی سرکاری ملاحظمین کا وزارت خزانہ کے سامنے احتجاز مظاہرین کے وزیر داخلہ شیخ رشید کے ساتھ مذاکرات پارلیمنٹ ہاؤس لگ مارچ روک دیا مظاہرین کا گیارہ جون کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنے کا اعلان سی ٹی ڈی سندھ کی ریڈ بوک میں ترانوے نئے انتہائی مطلوب دہشت گردوں کا نام شامل کل ادم دائش کے بارہ، الکایدہ کے اٹھارہ کل ادم تحریک تالیبان کے تئیس دہشت گردوں کے نام بھی درج سپاہ محمد، بی ایل اے، ایس آر اے، لیاری گینگ، جندلہ، لشکر جھنگوی کے دہشت گرد بھی شامل موسیقی